اسلام کو ناظرین میں ہوں ویرفان حرشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان پاکستان کی مقبول ترین شخصیت اور عمران خان کو غیر مقبول کرنے کے لیے غیر مقبول ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی مکمل تفصیل ویورز آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان کا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے اور وقت کے رستوں نے اب کون سی نئی چال چلی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ جہاں الیکشن کمیشن سہولتکاری کر رہا تھا طاقتور لوگوں کی اب الیکشن کمیشن پھٹ پڑا ہے اور الیکشن کمیشن کے اندر سے کیا خبر آ رہی ہے اس کی مکمل تفصیل بھی آج کس نشست میں شامل کریں گے اور ویورز پاکستان کے اندر قرار دا دیں آپ ضرور لے کر آئیں فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے بینگ اپ مسلم یہ ہمارا فرض ہے لیکن پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر قرار دا دیں کب لائی جائیں گی اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح پیغام پارلیمان کے فلور پر دے دیا کہ آپ کو بات کرنا پڑے گی قیدی نمبر 804 سے اور قیدی نمبر 804 سے کیا شباشری سا بات کریں گے اس کی مکمل تفصیل بھی آج کس نشست میں شامل کریں گے لیکن ویڈ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا پاکستان کے ٹیلی وین چینلز کے اوپر کہ عمران خان آج بھی مقبول ہے اب اس جملے کے اندر دو ایسے الفاظ ہیں جس کو زیر اور ڈھیر کرنے کے لیے اس وقت مختلف قسم کے بیانیے بنائے جا رہے ہیں عمران خان آپ نے تمام حدکنڈے اپنا کر دیکھ لیے آپ نے پاکستان کی عدالتوں کو منیج کر کے دیکھ لیا آپ نے ججز کی فائلیں بنا کر دیکھ لی آپ نے مداخلت کر کے دیکھ لی لیکن پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کو آئین قانون اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلے اس کے حق میں دیئے جب یہ آپ کی پوری پلاننگ فلوپ ہو گئی تو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ٹیلی وین پر بیٹھے ہوئے اور رستوں کے ذریعے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جس میں آپ سارا علم یہ کہتے ہیں کہ ہٹلر بھی بہت مقبول تھا بہت عوام اس کے ساتھ تھی لیکن آج ہٹلر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن لوگ شاید یہ بھوئی جاتے ہیں ہٹلر گولی اور خوف کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں رہتا تھا عمران خان پیار اور قربانی کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے اور رہے گا اور نہیں مٹ پائے گا بھرز آج ایک اور بھی کام ہوا جب آپ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا تو عمران خان کی مقبولیت کو جہاں پر ہٹلر سے آپ تشبیح دے رہے تھے ہٹلر کی مقبولیت کے ساتھ ایک اس کا کمپیریزن کر رہے تھے وہیں پر اب آرٹیکلز کے اندر عمران خان کی مقبولیت کو ایک گناہ قرار دیا جا رہا ہے اور سویل وائی صاحب پچھلے کچھ دن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان مقبول تو ہیں لیکن وہ ایک ناہل ترین حکمران ہے لہٰذا مقبولیت کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اقتدار میں آنے دے ان کا راستہ نہ روکے اور پھر اقتدار میں رہ کر عمران خان غیر مقبول ہو جائیں گے یعنی جو حالات ملک کے اتنے زیادہ خراب ہو گئے ان حالات کے اندر عمران خان کو اقتدار دینے کی بات ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر عمران خان مقبول ہی صحیح تو اس مقبولیت کی بنیاد پر عمران خان کو حکومت دے کر دیکھ لیں دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ کیا وہ ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں سر مسئلہ ہی تنے زیادہ ہو گئے کہ اب کوئی بھی آ کر ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتا اور اب پاکستان کو ایک مستحکم اور کم از کم دس سال والی حکومت چاہیے جس حکومت کے پاس منڈیٹ ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں متاخلت نہ کرے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے نا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم تضاد ستانیوں کے دامن میں گناہوں کا بہت بڑا امبار موجود ہے کیا افغانستان کیا مشرقی پاکستان اور کیا اندرون نے تضادستان پر ہر جگہ ہماری غلطیوں گناہ اور جرائم کی داستان بکھری ہوئی ہے نہ سیاسدان فلاحی مملکت بنا سکے نہ مقتدرہ چار مارشاللہ اور مسلسل مداخلت کے باوجود ملک کو کوئی راستہ دینے میں کامیاب ہو سکی نہ عدلیہ ملک میں آئین کی حکمرانی کر سکی اور نہ ہی ہم تضاد ستانی کبھی اس قابل ہو سکے کہ ملک کی تقدیر بدل سکے جب ہم گناہوں کا اتنا زخیرہ کر چکے تو ایک گناہ اور صحیح پاپولر خان کو راستہ دیں اور اقتدار میں لائیں یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لیں پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے جو فائدے و نقصان ہوئے تھے وہ ہو کر رہے اب بھی کٹا کٹی نکالیں اور تضاد ستانی حلق میں مسلسل پھسی ہوئی ہڈی کو نگل لیں دیکھیں سر پاکستان کے اندر یہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں نا کہ پاپولر خان خان پاپولر ہے لیکن وہ پاپولر کیسے ہوا اس نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ٹکر دی وہ کسی کی گودی میں بیٹھ کر جیل کے اندر لوری نہیں سن رہا بلکہ وہ اس نظام کا ظلم برداشت کر رہا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلیشنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے وہ اقتدار کا بھوکا نہیں ہے وہ اقتدار کو پاکستان کی عوام کے راستے قبول کرنا چاہتا ہے وہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام اقتدار پر ہو اور پاکستان کے حکمران اقتدار سے باہر ہو جائیں اور اس کا واحد طریقہ کار یہی تھا کہ پاپولر حکومت بنائی جائے عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے آپ نے یہ جو گناہوں کی بات کی نا یہ گناہ نواز شریف کے تو ہو سکتے ہیں جس سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو ملک کی جو اطالتیں ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ اسے بچانے نکلتی ہیں تو یہ گناہ نواز شریف ہاؤس آف شریف کے تو ہو سکتے ہیں عمران خان کے نہیں ہیں عمران خان نے اس ملک کے اندر عوام کو جو شعور دیا جو اب آپ کو یہ شعور کھا رہا ہے نا اور آپ کے لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ مقبولیت کا جن جو ہے اگر باہر آئی گیا ہے تو اب اسے آپ سلطنت اس کے حوالے کریں اور خود پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کی طرح مقبول ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نونلی کے گناہوں کی فیرس بہت لمبی ہے وڑای صاحب اور یہ گناہ کئی دہائیوں پر محیط ہیں جس کی سزا پوری قوم جو ہے وہ بھوگت رہی ہے اور اس کا کفارہ صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر عوامی حکومت آئے عوام نے جس کو منڈیٹ دیا اس کو قبول کیا جائے اب یہ پتہ ہے گیم کیا ڈال رہے ہیں گیم یہ ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر عمران خان مقبول ہیں تو پاکستان کی اس ٹیلیشمنٹ یہ فیصلہ کر لے اور ان کو حکومت دے دے وجہ پتہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی تباہی پاکستان کے اندر مچا دی ہے اتنے نقصان اس قوم کے کر دیئے آئی پی پیس کا معاملہ دوہزار چودہ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ رینیو کی چیزوں کو کرتے ہیں لیکن سارے کا سارا ملبہ عمران خان کی حکومت پر ڈال دیا گیا آج یہ تو کہا جاتا ہے کہ عمر عیوب صاحب آپ اس کابینہ کا حصہ تھے جس میں یہ فیصلے ہوئے آپ نے دستخط بھی کیے آپ کے پاس منسٹری تھی لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے اور بینگ ڈی ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ اس وقت نواز شریف صاحب کونسی پاکستان کی عمام کے ساتھ سادش کر رہے تھے اور یہ سادش آج کہا جاتا ہے کہ ہم تو وہ ملک کے اندر اندھیروں کو ختم کر کے گئے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی قوم دیوالیا ہو جائے گی لوگ خودکشیاں کریں گے اور خودکشیوں کے اوپر حکومت گھر نہیں جاتی بلکہ یہاں پر قراردادیں پاس کی آتی ہیں اور پاکستان کی عمام جس طرح سے مر رہی ہے ان کے مرنے پر کوئی قرارداد اور کوئی حکومت جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتی لیکن جو کچھ ہمسائے ملک کے اندر ہوا قدمی اور ایک مزدور خودکشی کرتا ہے کہ اس کا بل زیادہ آ گیا تو اس کے اوپر بھی قرارداد ہونی چاہی تھی اور یوم سوک کا اعلان آپ کو اس پر بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی حکومت کی کارکردگی پر بھی یوم سوک کا اعلان کیا جائے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو کچھلا گیا صرف مقبولیت کا مسئلہ نا مقبولیت کی وجہ سے عمران خان اور عمران خان کی جماعت کو سزا دی جاری ہے چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے حق کارے یہ نہیں چاہتے کہ ان سے زیادہ کوئی اور مقبول ہو اگر مقبول ہو گیا تو پھر ان کی دکان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے ویورز لگی وزراء جو پارٹی چھوڑ کر گئے وہ خود عمران خان کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو پاکستان ڈیفالٹ کے قریب بھی نہ جاتا وہ خود کہتے ہیں کہ حکومت لے کر ہم نے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری پی ڈی ایم اور عمران خان کے دور کے معاشی اشارے بھی اس بات کے گواہ ہیں اور عمران خان نے اتنا کرزاپ وہ نے چار سال میں نہیں لیا جدا پی ڈی ایم نے اٹھارہ ماہ میں لے لیا طریقہ انصاف کی حکومت بنی تو جی اگست دو ہزار اٹھارہ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تقریباً ایک سو چوبی سو روپے کا تھا ٹھیک ہے عمران خان کی حکومت گئی تو تب یہ ڈالر تقریباً ایک سو چھاسی پر تھا اور پی ڈی ایم کے اٹھارہ ماہ کے اندر یہ ڈالر تین سو سے زائد ہو گیا عمران خان کی حکومت جاتے ہوئے اپریل کے شروع میں غیر ملکی ظل مبادلہ کے جو مجموعی زخائر تھے تقریباً گہرہ عرب بیلیس کروڑ ڈالر تھے جو پی ڈی ایم کے اگلے صرف سات ماہ کے جو تازہ اداد و شمار ہیں ان کے مطابق اب چار ارب بیس کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں بیلون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی رکوم کے اندر بھی ایک خاطرخواہ کمی دیکھی گئی ہے اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت جانے سے ایک ماہ پہلے تک مارچ میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بارہ اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کی گئی جو ادارہ شماریات کے مطابق پی ڈی ایم کے ایک سال میں پینتیس اشاریہ سنتیس فیصد پر پہنچ گئی ہے ملک میں اپریل دوہزار بائیس میں شرح سود بارہ اشاریہ پچیس فیصد تھی جو پی ڈی ایم کی وجہ سے بڑھ کر اکیس فیصد پر پہنچ گئی اور پھر سوہر وڑائچ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ہماری خموشی اکثریت ہمیشہ سے مردے کی طرح غیر آئینی غیر جمہوری اور غیر قانونی کاموں پر چپ سادے ہوئے ہیں لیکن کیا آج سوہر وڑائچ یا کوئی اور جمری گمشدگیوں پر بولتا ہے نہیں بولتا کیا آج پی ٹی آئی کے اغواہ ہونے والے لوگوں پر کوئی بات کرتا ہے نہیں کرتا کیا آج عمران خان کی غلط جو نے سزائیں دی گئی ان سزاؤں پر بات کی جاتی ہے نہیں کی جاتی پھر سوہر وڑائچ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اعتماد سازی کے لیے خان کو رہا کر دیا جائے اور اگر حکومت کو ڈر لگتا ہے تو بنی گالا میں نظر بند کر دیا جائے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر سیاسی رولز آف دی گیم تیہ کیے جائیں مقتدرہ بھی اس پر امن حل کی پسے پردہ رہ کر جو ہے وہ سرپرستی کرے سر کیوں کرے آئین پاکستان انٹیکٹ ہے اور آئین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا یہ صرف پاکستان کے جمہوری لوگوں کا کام ہے اور جمہور پانچ سالوں پر اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اسے جج کرے اور جب کارکردگی اچھی ہو عوام یہ فیصلہ کرے کہ آئندہ اسے حکومت دینی ہے یا نہیں دینی یہ بند کمروں اور ڈرائنگ ڈروم کی سیاست کو اب بند ہو جانا چاہیے اور ایوز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان سے اور جو خبریں الیکشن کمیشن کے اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے جس طرح سے کیے اور ان فیصلوں کے اوپر سپریم کورٹ کی جو فیصلے آئے اب یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ایسے فیصلوں سے کمیشن کے فرائض اور کام براہ راست اثر انداز ہوں گے اور ان کے اوپر ایک منفی جو ہے اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا سپریم کورٹ کے حکم کی بحث ہے اب کسی پارٹی کے امیدواروں کو الیکشن ایکٹ کے سیکشن چھاسٹ کے تحت ضروری تصدیق کیے بغیر ہی کامیاب قرار دیا جائے گا سیکشن چھاسٹ میں لکھا ہے کہ پارٹی وابستگی کا سیٹیفکیٹ جمع کرانے کے لیے الیکشن لڑنے والا امیدوار انتخابی نشان کی الوٹمنٹ سے پہلے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کسی مقصود سیاسی جماعت سے اپنی وابستگی اگر کوئی ہے کہ بارے میں سیاسی جماعت کے سیٹیفکیٹ کے ساتھ یہ ثابت کرے گا کہ وہ اس حلقے سے اس پارٹی کا امیدوار ہے یعنی یہ جو دیکلریشن دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی ویعث ہے الیکشن ایکٹ کی شک دو سو آٹھ کے تحت سیاسی جماعت کے لیے انٹرپارٹی الیکشن بھی بے مائنی اور بیکار ہو گئی آئین کے کچھ آرٹیکلز اور قانون کی دفعات بیکار ہو گئی اور مستقبل میں الیکشن کمیشن کے کاموں اور فرائز میں رکاوٹ بنیں گے کیونکہ جب تک سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رہے گا اس وقت تک سیاسی جماعت قانون پر شاید ہی عمل کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ ہم سوالات پیدا ہو گئے کہ ایکٹ کے اول سیکشن 66 کے تحت سیڈیفکیٹ کون جاری کرے گا اور دوسری چیز جو اس فیصلے میں یعنی آرٹیکل 51 اور پھر اس کی جو سیکشن 104 ہے رول بنوے سے 94 کے تحت مقصود نشستوں کے لیے پارٹی کے امیدواروں کی فیرس کون جمع کروائے گا اور رول بنوے کے تحت مقصود نشستوں سے متعلق خط کون جمع کروائے گا اور سیاسی جماعتوں کو فال رکھنے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی ضرورت ہے یہ تنظیمی ڈھانچہ ہے جس میں سیاسی جماعت کے سربراہ اور دیگر عددار شامل ہوتے ہیں اس کا مطلب واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کسی صورت سپریم کورٹ پر کے فیصلے پر عمل نہیں کروائے گا پارلیمنٹ میں نون لیگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانون سازی کرے گی اور مصدق ملک تو سر ویسی رات کو کہہ چکے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو پارلیمنٹ سپریم ہے وہ اس پر فیصلہ کر کے اسے ریورس کر دے گی دوسرا کیا نون لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہوئے کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں الیکشن ٹھیک ہوئے سب سے اہم سوال یہ جو خبر ہے اس کے تناظر میں ویورز پاکستان کی عوام اس کے اوپر بھی سوچے اور یہ سوال کرے اپنے پر پیٹ فرم پر پاکستان کے اندر ایکس تو ویسے بند ہے اور آج کچھ ریپورٹس بھی آئی ہیں پی ٹی اے کے عوام میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے لوگ جہاں وہ ٹوٹر کو استعمال کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبریں لانچ کر کے آپ اچیف کیا کرنا چاہے ہیں اویرز یہ کریے رہے ہیں میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا جو نونلی کی ہمیشن سے سیاست رہی ہے جب شباز شریف صاحب برطانیہ آئے اور انہیں ڈیلی میل کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا تو میں اس چیز کا ایویڈیس ہوں ہم نے میڈیا کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے پاکستان کے ٹیلیوین چینلز کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو پبلک اپینین بلڈ کیا جا رہا تھا کہ شباز شریف یہاں پر کیس جیت رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو مہایدہ ہوا ڈیلی میل کے ساتھ وہ منظریاں پر نہیں آیا کس بنیاد کے اوپر کیس دونوں طرف سے واپس لیا گیا آپ کے درمیان صلح ہو گئی مہایدہ کیا تھا وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا کیونکہ دونوں پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو شرائط ہم نے تیک کی ہیں ہم باہر جا کر نہیں بتائیں گے لیکن پاکستان کے میڈیا پر یہ بار بار کہا گیا کہ دیکھو ہم کیس جیت گئے اور ہمارا جو موقع تھا اسے تسلیم کر لیا گیا ہانا کہ ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کر یہ رہے تھے کہ پبلک اپینین بلٹ اپ کیا جا رہا تھا اور مین وائل عدالتوں کے فیصلوں کی غلط طریقے سے تشریح کر کے انہیں پیش کیا جا رہا تھا پاکستان میں سیاسی قائدین کی طرف سے اب انہوں نے اس کیس کے اندر بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر کی جو میٹنگز ہیں وہ خبروں کی شکل میں جو ان کی اپنی خواہشات ہیں جو ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے وہ باہر آ رہی ہے تاکہ ایک پبلک اپینین بلٹ اپ کیا جائے عدالتوں کو میسج کیا جا سکے سگنیلنگ کی جائے کہ آپ نے فیصلہ دیا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے جاؤ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر کی باتیں جب خبروں کے ذریعے بات ہے آپ نے پوسیبیلٹیز رکھ دی کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو فیوچر میں فلان جماعت بھی جو ہے دیگر جماعتیں بھی اس پر عمل نہیں کریں گی انٹرپارٹی الیکشن نہ ہوئے تو کل کو دیگر جماعتیں بھی انٹرپارٹی الیکشن نہیں کروائیں گی ڈیکلیریشن کس کی طرف سے آنا ہے اس فیصلے کی روشنی میں بھی کنفیون کریٹ ہوگی یہ کریئے رہے ہیں کہ فیصلے کو کانٹریورشل بنا رہے ہیں حالانکہ اس فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے ڈیکلیریشن جو ہے وہ جماع نہیں کروائے گی یا انٹرپارٹی الیکشن نہیں کروائے گی یہاں پر ایک غلط فیصلہ ہوا سپریم کورڈ پاکستان کی طرف سے قاضی صاحب نے وہ غلط فیصلہ کیا بلے کا نشان لے لیا اس فیصلے کو ریورس کیا گیا ہے لیکن اس فیصلے کے دیگر جو انٹرپیٹیشن کی جارہی ہیں وہ جانبوچ کر کی جارہی ہیں تاکہ سپریم کورڈ پاکستان کے آٹھ ججز کو کانٹریورشل بنایا جا سکے سپریم کورڈ نے صرف بلے کے نشان کے فیصلے کو جس کے مطابق یہ پارٹی نہیں رہی اس کو ریورس کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان طریقے انصاب ہیں کیونکہ انٹرپارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے تو کوئی بال نہیں نہ کروائیں اور آنے والے دنوں کے اندر بھی کوئی جماعت پارٹی الیکشن اگر نہیں کروائی تو کام چلے گا اس کی ایک غلط انٹرپیٹیشن جانبوچ کر کی جارہی ہے اس لیے الیکشن کمیشن فارغ ہو گیا ہے اور انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اب انہوں نے اس کھیل کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے چونکہ جو رولز آف دا گیم یہ روزانہ چینج کرتے ہیں پارلیمان کے اندر اب یہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے بڑائی صاحب نے لکھا نا کہ گلے کی ہڈی آپ کو نا ہے روف حسن صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر دے دوں ایف آئیے کے خلاف جی ایک چارڈ شیٹ ہے روف حسن پر پی کا ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں زمانت میں منظوری کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں کیا لکھا گیا ہے بڑائی صاحب نے اس فیصلے کو اس لیے بھی غور سے سننا ہے کہ عدالتیں روف حسن اور جو ان کے فرنٹ بینج ان کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور رون نے کیا کہا روف حسن اور دیگر ملزمان کے خلاف تھوز شواہد کے بغیر عمومی نویت کے الزامات لگائے گا یعنی عام نویت کے پروسیکیوشن نے ابھی الزامات ثبوتوں کے ساتھ ثابت کرنے ہیں شریک ملزمان کی زمانت ہو چکی یہ بھی مزید انکوائری کا معاملہ ہے اس لیے روف حسن اور دیگر کی زمانت کو منظور کیا جاتا ہے آپ اپنی پروسیکیوشن اور اپنی جو کاروائی ہے اس کو لے کر بیٹھے رہیں اور اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ثبوت کہاں ہیں ججز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلا دیتے ہیں کہ ہم ملے ہوئے ججز آنکھیں بند کر کے پروسیکیوشن کے ساتھ نہیں دے سکتے ملزمان کو بغیر ثبوتوں کے سزائیں دینا پاکستان کے اب ججز نے جی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور کوئی بھی جج ہمائی دلاور یا قدرت اللہ بننے بنے نہیں جائے گا بلکہ انہوں نے انکار کر دیا ہے مل بھر میں یہ پوری کی پوری جو پاکستان کی عدالتی اب ایک جو نظیر اس وقت نظر آ رہی ججزوں کے سامنے اب جو فیصلے ہوں گے بہت سارے ججز ایسے تھے جنہوں نے ماضی میں پریشر کو برداشت کیا لیکن جب سے خط لکھا گیا اور سپریم گورڈ پاکستان کے فیصلے آ رہے ہیں چونکہ آنے والے جو چیف جسس ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اب پوری ملکی عدالتیں ان کی طرف دیکھ رہی ہیں یعنی ان کے نقشے قدم چل رہی ہیں اور یور صاحب کو یہ بھی خبر دیں میں جب پروگرام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال ابرا جب یہ شباز شریف صاحب پارلیمان کے فلور سے خطاب غالباً کر رہے تھے اور انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اور جو کچھ پچھلے دو دنوں میں ایران کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر قرارداد بھی پیش کی اور فلسطین میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کی مضمت بھی کی اور یہ بقاعدہ پاکستان کی ٹیلیوین سٹرینز پر لائف دکھایا جا رہا تھا تو ایک سوال یہ ابرا کہ یار ہم ٹھیک ہے ہمارا رشتہ جو بینگ ام مسلم بہت بڑا ہے لیکن جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان کے لئے قراردادیں کیوں پاس نہیں کرتے ہم فراریوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ہم ابھی نندن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم جو دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاکرات کی بات کرتے ہیں ہم یہ سب کام کرتے ہیں ہم نے جو لوگ پاکستان کی جڑوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی سردھوں پر روزانہ حملے کرتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں مودی جو پاکستان کی سرکار کے لئے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دہشتگرد قسم کے خیالات رکھتا ہے ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں اس کی حکومت آئے تو اسے مبارک بات دیتے ہیں لیکن ہم اپنے لوگوں سے بات نہیں کرتے اچھا بھی میں یہ سوچی رہا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد پرویز اشرف صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ قراردادیں بہت اچھی بات ہیں مگر طاقت تب آئے گی جب ملک میں اتحاد ہوگا اسرائیل اکیلا ہو کر بھی طاقتور ہے اور ہم اتنے سارے ہو کر بھی متحد نہیں ہو سکے ملکل زبردست قسم کیوں نے بات کی اور یہ پیغام ہے پرویز اشرف کا نہیں یہ پیغام ہے عاصف علی زرداری کا شباز شریف کے لیے کہ قیدی نمبر 804 سے بات کریں اور سب لوگوں کو مل کر بات کرنا ہوگی پاکستان کے لیے ایسے آرٹیکلز دکھنے سے سر کام نہیں چلے گا کہ گناہ اور صحیح چلیں عمران خان کو حکومت دے کر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے تیری چلانے سمپلی وہ کہنا یہ چاہے تھے اگر اس سب سے بات ہو سکتی ہے تو عمران خان سے کیوں بات نہیں ہو سکتی خان صاحب کے پاس منڈیٹ ہے یہ کسی ایسے شخص سے بات کرنے کے حوالے سے راجہ پرویز اشرف صاحب بات نہیں کر رہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ مقبول لیڈر پاپولر کپتان اور پاپولر آپ کو اب سیاست کرنا ہوگی پاپولر سیاست یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی سیاست کریں بند کمروں کی سیاست سے اب پاکستان آگے نہیں جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پیغام جو بڑا واضح دے دی اب آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ طریقہ انصاف پر پابندی کی جو بات کی گئی اس پر پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے اور وہ کیوں ہشکچا رہی تھی کہ ہم پابندی کسی صورت بھی نہیں لگائیں گے وضیعظم خدا کے لیے کوئی ڈائلوگ اوپن کریں ملک کو بچائیں بہت زبردست بات کی اور یہی میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے قرار دا دیں آپ لے کر آئیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب تک پاکستان کی بات نہیں ہوگی اور اپنے لوگوں سے بات نہیں آپ کریں گے معاملات حل نہیں ہوں گے عمران خان کو آپ دو سال اور اندر رکھ لیں گے تین سال رکھ لیں گے چلیں آپ کی دل کی خواہش جو ہے اس کے مطابق ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا پھر عمران خان آئیں گے عمران خان آپ کے یہ جتنے کام ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی ہیں سب ریورس ہوں گے پھر مزید پاکستان کی قوم کا وقت ضائع ہوگا اور اسی طرح ہم ایک سرکل میں گھومتے رہیں گے پاکستان کو باگے لے کر جانے کی بات کی جائے آج بھی ارز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ وی پین کا جو معاملہ ہے وہ پہنچا ہے قومی اسمبلی کے اندر اور وہاں پر ایک ریپورٹ پیش کی گئی اور اس ریپورٹ کے مطابق کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے جو وی پین اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں جو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم سے جس طرح انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ویرچول چیرمن پی ٹی این جی میجر جنرل ریٹائیڈ حفیظ الرحمن صاحب اچھا اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پر آپ کو جنرلوں کی حکومت نظر آئے گی اور جنرل صاحب جو ہیں یہ پی ٹی این میں بھی موجود ہیں اور انہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں وی پین کو بلوک کرنے کے لیے اس وقت حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے لیکن ایسا کرنے سے کاروباری اداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے حکومت وی پین کی وائٹ لسٹنگ کر رہی ہے جس کے بعد غیر مجاز وی پین پاکستان میں نہیں چل سکیں گے وی پین کے باوجود ٹوٹر صارفین کی تداد میں ستر فیصد کمی ہوئی ہے صرف تیس فیصد صارفین وی پین کے ذریعے ایکس استعمال کر سکتے ہیں حکومت جس دن کہے گی اسی روز ایکس کھول دیں گے ایکس نے پی ٹی اے کی شکایت پر گزشتہ تین ماہ میں صرف سات فیصد عمل کیا ٹیلی کام پر دو سال میں کوئی سائبر حملہ نہیں ہوا سوشل میڈیا سے متعلق شکایت پر متعلقہ پلیٹ فارم سے رابطہ کیا جاتا ہے متنازع یا خلاف قانون پوسٹ پر پورا فیس بک یا ٹوٹر بلوک کر سکتے ہیں لیکن کسی مقصود پوسٹ کو بلوک کرنا ممکن نہیں ہے ملک میں چھپن فیصد عبادی کو انٹرنیٹ کی سہولت محسر ہے سیٹرلائٹ پالیسی مکمل ہو گئی نلامی اگلے برس مارچ اپریرل میں ہونے کا امکان ہے فائیو جی کا لیکن مسئلہ صحیح یہاں پہ یہ ہے میری کچھ انٹرپیڈنٹ لوگوں سے بات بھی ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر انٹرنیٹ اور دیگر پلیٹ فارم سے یہ حال رہا تو پھر ہم اپنا بزنس اور ری لوکیٹ کریں گے دبائی میں تو سر آپ تو اپنے پاؤں پر ویسے کلھاڑی مار رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر ویسے ہی بزنس نہیں ہیں اور اگر انٹرنیٹ اور یہ دیگر جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں صرف کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے جن کو آپ غدار وطن کہتے ہیں آپ ان کو بچانے کے لیے آپ پورے نظام کو سزا نہیں دے سکتے جن لوگوں نے پوسٹ کیوپ کو پکڑیں اور آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے اگر ملک سے باہر کوئی پوسٹ کرتا ہے تو وہاں کی حکومتوں کو لکھیں آپ کے پاس ایک زبردست قسم کا نظام موجود ہے وہ صرف اپنی سیاسی انتقام کے لیے آپ استعمال کرنا بند کر دیں بلکہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو یہ پوری کی پوری کمپین چلاتے ہیں اور پھر جو نقصان پاکستان کو ذرہ مبادلہ کی شکل میں ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا تو یہ بہت ہی سنجیدہ سوال ہے ادارے صرف کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے غداری کا نام لے کر دہشتگردی کا نام لے کر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اگر پاکستان سے ہمارا جو آئیٹی سیکٹر ہے وہ ری لوکیٹ ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہا ہے یہ بھی یاد رکھے گا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بزنسز جو ہے وہ آن لائن کرتے ہیں اور اگر انٹرنیٹ کی بندش ہوئی جساں پرشتے دو تین دن سے جاری ہے اور وی پینز کے اوپر بھی آکام نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کی عوام اور جو لوگ اس سیکٹر سے منسلک ہیں انہوں نے تو فیصلہ کر لی ہے جو افورڈ کرتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلا جائے گا اپنے بزنسز کو کہیں اور ری لوکیٹ کرے گا تو اس کا نقصان بھی پاکستان کو ہو رہا ہے پھر یہ شو تھا آج کے ہمارا اپنی رائے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکمہ